بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہ و صلات اللہ اہلہ ماہ مبارکہ رمضان کے دعاوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور یقیناً ان دعاوں کے سلسلے میں شب کی دعا ہم پہلے پڑھ رہے ہیں تو آئیے شب کی دعا سے آغاز کرتے ہیں تیسری شب کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہہ ابراہیم و الہہ اسحاق و الہہ یاقوبہ والاسبات رب الملائکت والروح السمیع العلیم الحکیم الكریم العلیع العظیم لکا سمتو و الارزقکا افطرتو و الہہ کنفکا آویتو و الیکا انابتو و الیکا المسیر و انتا الرعوف الرحیم قوذنی علی الصلاة والسیام وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ الْقِيَوْمَتِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِئَاتِ شب کی دعا کی تلاوت کے ساتھ شب کی مخصوص نماز تیسری شب کی مخصوص نماز مولای کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے استرحان نقل کی گئی کتاب کا حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر پانچ یہ دو رکت نماز جس کی ہر رکت میں الحم کے بعد پچاس مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت دو رکت نماز نیت ہوگی شب تین ماہ رمضان کی دو رکت نماز بَجَالَاتَ يَبَجَالَاتِهُونْ قُرْبَةً إِلَى اللَّهِ اور مستحب نماز میں آپ چاہیں تو اوروں کو بھی ثواب میں شامل کر سکتے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے اپنے والدین کی طرف سے اہل و عیال کی طرف سے اہل خاندان کی طرف سے تمام اہل ایمان کی طرف سے شب تین ماہ مبارک رمضان کی دو رکت نماز بَجَالَاتَ يَبَجَالَاتِهُونْ قُرْبَةً إِلَى اللَّهِ ہر رکت میں الحم کے بعد پچاس مرتبہ سورہ اخلاص یعنی سورہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد امام فرماتے ہیں کہ اس نماز کی برکت سے پروردگار عالم اس نماز کے پڑھنے والے کے آمال کو سات پیغمبروں کے آمال کے برابر اللہ اکبر سات پیغمبروں کے آمال کے برابر اس شب کی نماز پڑھنے والے کے آمال کو بلند کرے گا انشاءاللہ خدا ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ثواب مکمل انعیت فرمائے اب آئیے تیسرے دن کے روزے کا ثواب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ تیسرے دن ماہ مبارک کا رمضان میں تمہارے جسم کے ہر بال کے بدلے میں بہشت کے اندر سفید موتیوں سے مزین گمبت بناتا ہے کہ جس کے اوپر اور اس کے نیچے بارہ ہزار نورانی گھر ہوں گے اور ہر گھر میں بارہ ہزار تخت ہوں گے اور ہر تخت پر خدا نعمتِ حور مرحمت فرمائے گا ہر روز ہزار فرشتے ہاتھوں میں حدیعے لیے تمہارے پاس آئیں گے یہ تیسرے روزے کا ثواب خدا مجھے بھی اور آپ سب کو نصیب فرمائے اور اب اس ثواب کے ساتھ ساتھ ماہ مبارک رمضان کے تیسرے دن کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مرزقنی فیہی الزہنہ والتنبیح وبائدنی فیہی من السفاہت والتمویت وجعلی نصیبا من کل خیر تنزلو فیہی بجودکا یا اجود الاجودین اور اب جیسے کہ روز ایک نماز کا توفہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ برکتیں اور حاصل ہو جائیں تو یہ دو رکت نماز آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہے روزی میں برکت کے لیے وسط رزق کے لیے اس نماز کا حوالہ کتاب مکارم الاخلاق اور کتاب بحار الانوار روایت کے اعتبار سے یہ دو رکت نماز پڑھی جائے رکت اول میں الہم کے بعد تین مرتبہ سورہ کوسر الہم کے بعد تین مرتبہ سورہ کوسر اور رکت دوہم میں الہم کے بعد تین مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس اس نماز کی نیت دو رکت نماز برائے وسط رزق بجالاتا یا بجالاتی ہوں قربتن الاللہ رکت اول میں الہم کے بعد تین مرتبہ سورہ کوسر رکت دوہم میں الہم کے بعد تین مرتبہ سورہ فلق اس کے بعد تین مرتبہ سورہ ناس دو رکت نماز خدا انشاءاللہ ہمارے اور آپ کا رسق میں برکتیں انعیت فرمائے مرکت نماز